بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے برار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کنگ آف بائک یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو نئی بائک کا آئل چینج کرنے کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ نئی بائک کا پہلا انجن آئل کتنے کلومیٹر پر چینج کرنا چاہیے اور کتنے کلومیٹر چلانا چاہیے نئی بائک کا جو انجن آئل ہوتا ہے وہ کمن سے کمن تین سو کلومیٹر پر چینج ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلا آئل تین سو کلومیٹر پر چینج کرنا کیوں ضروری ہے پہلا آئل تین سو پر چینج کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہ کچھرے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلا آئل جلدی چینج کرنا ہوتا ہے انجن آئل نکلنے کے بعد آپ نے انجن کے اندر ائر پریشر کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انجن کے اندر ائر پریشر کیوں نہیں لگا سکتے اس لئے نہیں لگا سکتے کیونکہ جو انجن کے اندر آئل پمپ ہوتا ہے وہ آئل پمپ ہیڈ سلنڈر کو آئل فروم کرتا ہے اس کی وجہ سے آئل پمپ کے اندر سے آئل نکل جاتا ہے اور بعد میں جب آپ نیا انجن آئل ڈالتے ہیں وہ انجن آئل تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے ہیڈ سلنڈر کے جو پارس ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کوشش کرنی ہے آپ نے جب آپ انجن آئل چینج کرواتے ہیں تو آپ کی بائیک کا جو انجن ہوتا ہے وہ گرم ہونا چاہیے جس کے وجہ سے آپ کی بائیک کا سارا انجن آئل نکل جائے گا اگر آپ کے پاس نیو بائیک ہے تو آپ نے اس کے اندر اٹلس ہونڈے کا انجن آئل 20-40 ڈالنا چاہیے اگر آپ کی بائیک 20 ہزار سے زیادہ چل چکی ہے تو آپ نے ہونڈے کا 20-50 آئل ڈال لینا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہار آنے والی نئے ویڈیو سبسے پہلے آپ کو مصول ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ